رکر سجید جھا بات کریں اگر ہم ہارمونز کی ہڈیوں کے سواست کے لیے سبھی ہارمونز کا صحیح ماترہ میں ہونا اس کا پروڈاکشن ہونا شریر میں کیوں ضروری ہے اور کس ہارمون کے بڑھنے یا گھٹنے سے ہڈیوں کا سواست پربھاوت ہوتا ہے لیکن ہارمون کا ریگولیشن جو ہوتا ہے میں لیکن کیلسیم اور ویٹیمن ڈی کے ریگولیشن ویٹیمن ڈی اس بھی ایک تکنیکلی ہارمونی ہم لوگ بوس سکتے ہیں اور جہاں تک ادر ہارمونز کے بات ہیں لوگوں کی جانے کے بات ہیں مجھے لگتا ہے ان میں ان کو نہیں جانا شاہیے لیکن مین ہمیں کیلسیم اور ویٹیمن ڈی تو الگ لائک تھاریڈ ہارمون یا سٹرائیڈ وہ بھی ریگولیٹ کرتی ہیں لیکن ڈی ٹو ڈی نومل لوگوں کے کھانے پینے کے بات ہے نومل لوگوں کے ہیلتی لائف کے بات ہے کیلسیم اور ویٹیمن ڈی انڈیپننٹلی ورک کرتی ہے اگر آپ کو کسی طرح سے تھاریڈ ٹولم ہے یا سٹرائیڈ کے ایکسس ہیں دیفیشنسی ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو بون ہیلتھ ایفیکٹ ہوتے ہیں لیکن یہ ماترہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے تو ان جنرل مینلی بہت ماترز کے کیلسیم ویٹیمن ڈی کتنی ہے آپ کے شریر میں اور کتنا آپ کا انٹیک ہے اور کتنے نومل لائف سٹائل سے آپ کیلسیم ویٹیمن لے پاتے ہیں وہی آپ کے بون ہیلتھ کو ڈیٹرمائن کرتا ہے تھائیرویڈ کے آپ نے بات کہی بہت لوگوں کو یہ سمسیہ ہوتی ہے کس عمر میں اور کب یہ گھڑ بڑ اکثر ہو سکتی ہے ایکشلی تھاریڈ جو ہائیپو تھاریڈ بولتی ہے جس میں تھاریڈ ہومن کی ماترہ کم ہوتی ہے بہت لوگ ہمارے دیش میں چاہے ورلڈ میں تھاریڈ کے لئے تھاروکسن جو لیتے ہیں اگر نومل کونٹی میں ایک مسکونسیپٹ ہے کہ سب کو کیلسیم ویٹیمن ڈی ایکسس لینے کی ضرورت ہے یہ گلت دھارنا ہے اگر آپ کا ٹی ایس ایچ یا تھاریڈ نومل ہے آپ نے تھاریڈ نومل کا نام لیا دکٹر چھا ہمارے درشک بہت سے ہائیپو اور ہائیپر نہیں سمجھ پاتے اگر بہت سادھارن شبدوں میں اگر بتائیں کہ جس میں موٹے ہو جاتے ہیں جس میں پتلے ہو جاتے ہیں یہ بھی بولنا شاید گلت ہوگا جو لوگ سمجھتے ہیں جس میں موٹے ہو جاتے ہیں اسے بولتے ہیں ہائپو تھائرڈ اور جو لوگ سمجھتے ہیں دبلے ہو جاتے ہیں اسے بولتے ہیں ہائیپر مطلب تھائرڈ ہومن کی ماترہ ایکسس ہونا تو ان ادھر ٹرمز میں تھوڑا سیمپلن ٹرمز ہوتا ہوں کہ آپ کے گارڈ سیکنڈ تھرڈ گئر میں چلنے چاہیے اگر آپ فرز گئر میں چلتے ہیں تو اسے ہائیپو تھائرڈ بولتے ہیں اگر آپ فیفت گئر میں ہمیسا چلنے لگتے ہیں تو اسے ہائپر بولتے ہیں اگر آپ ہائپر ہے مطلب تھائرڈ ہومن کی ماترہ ایکسس ہے جو کہ اس دیش میں اتنی نہیں ہے اگر ہے کسی کارونوں سے تب آپ کی بونز ویک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو ہائپو تھائرڈ ہے اگر آپ نے نومل ماترہ میں آپ کے ڈاکٹرز ریگلیٹ کر رہے ہیں دوائے کے ماترہ تو جنرلی ریکممنڈیڈ نہیں ہے انہیں مو پرون ہیں بون ہیلتھ کا تو انہیں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے اگر آپ کے ڈاکٹرز نے تھائرڈ ٹی ایس ایس کررک کر کے رکھا ہے تو آپ نومل کیلسن مٹیمنڈی لینے کی ضرورت ہے جو کہ ہم لوگ اس کی چرچہ کریں گے دکٹر آدھر جب بھی ہیلتھ کی بات آتی ہے تو مٹاپے کی بات آتی ہے وزن کم کرنے کی بات آتی ہے لیکن اگر کوئی بھی بون ہیلتھ یا ہڈیاں کیسے سوست ہوں اس کی بات نہیں کرتا جب تک جوڑوں میں درد یا پیک پین یا اس طرح کی کوئی سمسیہ شروع نہ ہو جائے جو پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں اویرنس کا کتنا لیول آپ دیکھتے ہیں کیونکہ زاہر سی بات ہے جب کسی بھی طرح کا لکشن آیا تب تک پربحافت شروع ہو چکا ہے اس سے کہیں پہلے بلکل دیفنیٹلی ایسے پیشنٹ فیمیل ہوتے ہیں اور وہ کمجوری رہتی ہے اس طریقے سے آتے ہیں یا یہاں شن میں پیروں میں درد رہتا ہے یہ بہت کلیر کٹ ہوتا ہے دو تین چیزوں کا اس میں آسٹوپورسس بونوں کا بھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کئی وار ایلڈرلی اس گروپ میں پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں فریکچر کے ساتھ آتے ہیں اور انہوں نے کئی وار بون پین فیل بھی نہیں کیا ہوتا تو یہ دو تین ایسے کومن سے پریزنٹیشن ہے پیشنٹ کو پتا نہیں ہوتا ان کی بون بہت کمجور ہو چکی ہیں یہی لکشن ڈاکٹر نینہ ملترا مہلاوں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ شکایت کرتی ہیں کہ پیروں میں درد ہے کمر میں درد ہے تو کیا یہ لکشن کسی سادھارن بیماری کے سمجھے جائیں یا آسٹیوپوروسس کا بھی لکشن ہو سکتا ہے یہ سادھارن بیماری کی لکشن ڈیفنیٹلی نہیں ہے پر آسٹیوپوروسس کی طرف سنکیت کرتے ہیں میں مینوپاوز اور ایلڈیلی سے پہلے کہوں گی کہ بہت سے بہلائے جب اپنے بچے کو پریگننسی کے بعد بچے کو دودھ پلاتی ہیں کالشن کی طرح دھیانی دیکھتے ہیں اکثر گئیں گی بچے کو اٹھاتے ہو مجھے ہاتھ میں درد ہوتا ہے اس سمٹم کو ہم بہت کلائٹلی لیتے ہیں جبکہ بچے کا وزن کتا زیادہ یہ نہیں ریلائز کرتے ہیں کہ رسٹ کی ہڈیوں میں اور کالشن کم ہوگا بون کی ماترہ کم ہوگی جس کو موستیوپینیا کہتے ہیں جو شروعات ہے وہ بھی ایک سمٹم ہے اس کے علاوہ کئے لوگ کہتے ہیں ہم بیٹھ کے اٹھ نہیں پاتے ہیں مجھے اٹھ کے ایک سٹک کا سہارا لینا پڑتا ہے یہ اوڈ لیج میں جب آتی ہیں مہین لائے یا کئی بار آپ دیکھیں گے کہ ان کی ہائٹ کم ہو رہی ہے کیونکہ ان کی جو ریڈ کی ہڈی ہے اس میں اگر کمپریشن فریکچرز ہوں گے اور بیماریاں یا دشائیں آپ بتانا چاہیں گے جس میں سیدھا پربھاو شریر میں کہیں اور سمسیا ہے لیکن پربھاو ہوگا ہڈیوں پر اور ہڈیاں کمزور ہونے لگیں گی چنرلی اگر سٹرویڈ اگر آپ کو کسی ڈاکٹر نے کسی کارن سے دیا ہے وہ تو اچھی بات ہے لیکن انہوں نے دھیان دینا پڑے گا اگر سٹرویڈز اگر آپ ایک لیمیٹیٹ کونٹیٹی میں شورٹ پیرٹ کے لیے لے رہے ہیں تو اچھی بات ہے اگر آپ دو تین مہینے سے زیادہ لے رہے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو کلسیم ویٹیمنٹی سپلیمنٹیشن اور آسٹو پروسز کی پرٹکلر ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے سٹرویڈز ٹریٹمنٹ فیرلی کامن ہوتے ہیں دیفرنٹ ریلاج کے لیے اس لیے آپ کے ڈاکٹرز کو یہ بات ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اور اس لیے پیشن آپ کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ سٹرویڈز خاص کر کے آپ نے long term لیا تو آلماسٹ پروسز ہونا ہی ہونا ہے سٹرویڈز کا آپ ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر جہاں بہت کومنلی دیا جا رہا ہے جن لوگوں کو جم جوئن کرتے ہیں یا سادن مسل بیلدنگ کرتے ہیں یا ہیوی ایکسرسائز کرتے ہیں جم ٹرینرز بھی ان کو پرسکرائب کرتے ہیں کہ آپ سٹرویڈ لیجئے اور آپ کا وزن بڑھ جائے گا یا بوڈی کی بیٹر شیپ ہو جائے گی ٹھیکنکلی سٹرویڈز کبھی 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 کنفیوز ہوتا ہے انیبلک سٹرویڈز یہ آتی ہیں اس کے لیے اس کا بھی بونز ہیل پر اثر پڑتا ہے اس کی دیفرنٹ ہی سائیڈ افیکٹ ہیں انہیں تو ہمارے سٹرویڈز اس سے بین ہی ہونے چاہیے لیکن پر ورلڈ وائیڈ ہی یوز ہوتے ہیں ایک سٹرویڈز جو ٹریٹمنٹ میں یوز کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا اس میں اس کا جیادہ بونز پیسر ہوتا ہے اور کبھی کبھی کسی ایسما میں لوگ سٹرویڈ لیتے ہیں میں نے بولنا چاہتا ہوں کہ اس کو نہیں لینے چاہیے لیکن بینہ ڈاکٹر کی صلاح سے لینے چاہیے اور بہت جیادہ کامن ہوتے ہیں فیکچس اور اس میں جرور دھیان لینے چاہیے کہ آپ کیلسیم ویٹیمنٹی کے سپلیمنٹیشن انہیں almost essential ہوتی ہیں اگر آپ سٹرویڈز لے رہے ہیں یعنی سٹرویڈ لیتے ہوئے یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر کی صلاح سے لیے جائیں اور صرف تب تک لیے جائیں جب تک ڈاکٹر کہیں اور فیلال ارمیلا گپتا جی ہیں مدھے پدیش تری ٹیلی فون لائن پر ارمیلا جی آپ کا سواگت سوال پوچھئے جی سیر نمسکار جی نمسکار سر ہمارے جو پیٹ کی ہڈٹی ہے جی یہ بہت درد کرتا ہے سر جیسے پڑھتی ہوں تو سبجی اپ جلک کاٹ سکتے ہو جی ارمیلا جی کب سے آپ کو یہ سمجھیا ہے اور آپ کی عمر کتنی ہے ہماری عمر 35 سال ہے سر اور کب سے ہے یہ سمجھیا آپ کو یہ سر کئی سال جو ارمیلا جی ایسا ہے جو پریڈ کی ہڈٹی کا جو درد ہوتا ہے اور تو ہمیں آپ کی ایج پہ اس کے دو تین کارن ہو سکتے ہیں ایک تو وہ عورتوں کا بھی کارن ہو سکتا ہے کئی بار گائنیکولوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں اس کو ایک رول آؤٹ کرنا جروری ہے گائنیکولوجی سے دوسرا جو ہے جو مین مکھے سب سے زیادہ کامن کارن ہوتا ہے میکینیکل بیکیک بولتے ہیں ہم لوگ اس میں آپ کی ماسپیشیاں ویک ہو جاتی ہیں ہڈی ویک ہو جاتی ہیں وہ کمر کے درد کے روپ میں آپ کو پھر ریفلیکٹ ہونے لگتا ہے تو یہ سب سے کارن پھر اس کے بعد عورتوں کی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں اس کا کارن ہوتا ہے اور پھر آسٹوپوروسز بھی ایک مکھے کارن ہو سکتا ہے یہ تین مین کارن ہے اور یہ بڑے آسانی سے ان کا پتہ چلا کے ٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے اور جیسا کہ ڈسکاشن کے دوران یہ بات آ رہی ہے کہ بہت مہتوپون بھومی کا ہوتی ہے اگر شروعاتی دور سے دیکھ پھال کی جائے اور جب ہڈیوں کی دیکھ بھال کی بات آتی ہے تو ایکسرسائز اس کے اندر ایک بہت ہی مہتوپون رول آدھا کرتی ہے کس طرح کی ایکسرسائزز کی جائیں اور کیسے کی جائیں یہ جانتے ہیں اس پیکج کے ماتم سے آسٹوپروسسس ایک میٹابولیک ڈس آرڈر ہے جس کے اندر بوڈی کا بون ماس جس کو ہم ڈینسٹی بھی بولتے ہیں وہ کافی کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور فراکچر ہونے کے رسک بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جس طرح سے ہماری ماس پیشیاں ہیں بیسے بون بھی ہماری بوڈی کا لیونگ ٹیشو ہے جو کی ایکسرسائزز کو رسپونڈ کر کے مضبوط ہوتا ہے ناشنل آسٹوپروٹک فاؤنڈیشن کے ایکسرسائزز جو بیسٹ ایکسرسائزز آسٹوپروسسس کے لیے ہیں اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں ویڈ بیرنگ ایکسرسائزز اور مسل سٹرینثنگ ایکسرسائزز جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ویڈ بیرنگ ایکسرسائزز کی ان ایکسرسائزز میں لو ایمپیکٹ ایکسرسائزز آتی ہیں جس میں واکنگ یعنی سیار کرنا سب سے سہتمند ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ 20 سے 30 منٹ کی سہر ڈیلی کریے اور مسل سٹرینثنگ ایکسرسز کے اندر ہم شریر کے ہر ایک جوڑ کی مسلس کو مضبوط کراتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم سپائن کے بات کریں تو سیدھا لٹا کر کے دونوں گھٹنے موڑ کر کے کمر کو بیچ میں سے اونچا اٹھائیں گے اس پروسس کو 5 سے 10 سکنڈ تک کولڈ کریں گے اور 10 سے 15 بار صبح دوپیر شام رپیٹیشنز کرائیں گے کمر کے لیے دوسری ایکسرسز ہے پیٹ کے بل اُلٹا لیٹنا جس میں آپ کو ایکے کر کے اپنی ٹانگوں کو اٹھانا ہے روکنا وہی 10 سے 15 سکنڈ ہے اور 10 بار اس کو رپیٹ کرنا ہے دیسری ایکسرسز کمر کے لیے پیٹ کے بل ہی لٹکے دونوں کونیوں کو موڑنا ہے اور چھاتی کے حصے کو اوپر اٹھانا ہے 10-15 سکنڈ روکنا ہے اور وہی 10-10 بار اس کو بھی رپیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم گھٹنے کی بات کرتے ہیں جو کی بہت ہی important joint ہے جو کی شریر کا پورا وزن گھٹنوں پہ ہی آتا ہے اس لئے گھٹنے کی ہڈیاں اور ماس پیشوں کا مضبور ہونا بہت ضروری ہے اس کے لئے ہم گھٹنے کے نیچے ٹاول لگاتے ہیں ٹاول پہ بولا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے شریر کا دباو دینا ہے ٹاول کو پریس کرنا ہے جو quadricep muscle ہے knee joint کی وہ اس میں بہت ہی tight press کری جاتی ہے پیشنٹ خود ہی کرتا ہے تاکہ اس کا knee کا joint کا structure strengthen up ہو جائے یہ بلی ایک size کرانے کے بعد اب اس کو ہوا میں ٹاانگ اوپر اٹھانے کے لئے بھی کہیں گے 30 سے 40 دیکھنی تھا اس position کو بھی 10 سے 15 سیکنڈ hold کریں گے اور 10 بار repeat کرائیں گے صبح اور شام دن میں 3 بار بھی کرانے کے لئے ہیں 2 بار بھی کرانے کے لئے ہیں سیدھا بیٹ کر کے بھی ہی ٹاانگوں کو باری باری سے سیدھا کرنا ہے اور اپنے پنجے کو اپنی طرف پہ کھینچنا ہے یہ بھی گھٹنوں کے لئے بہت ضروری exercise ہے دوسرا ایسا joint ہے جس پہ شریر کا وزن آتا ہے یہ بھی ایک weight bearing joint ہے اس کے لئے ہمیں سیدھا لیٹ کر کے اپنے گھٹنوں کو چھاتی کے طرف پہ مورنا ہے وہی 10 سے 15 سیکنڈ اس کو روکنا ہے اور 10 دس بار repeat کرنا ہے دوسری exercise جو کہ hip کے لئے important ہے اس میں ہم شریر کو کروٹ پہ لیٹ آئیں گے اور ٹاانگ کو اوپر اٹھائیں گے 10 سے 15 سیکنڈ روک کے یہی سیم exercise دوسری طرف پہ بھی کرائی جاتی ہے wrist joint جو کہ بہت important مانا جاتا ہے سارا کام ہاتھوں سے ہی ہو رہا ہے تو ہاتھوں کی muscles کو strong کرنا ہے اس کے لئے ہم dumbbells کا استعمال کر سکتے ہیں اگر گھر میں ہی کر رہے ہیں تو paperweight کا استعمال کر سکتے ہیں پانی کی bottle half liter پھر 1 liter ان سے بھی آپ excises کر سکتے ہیں wrist کی کلائی کو سیدھا رکھ کے آپ کی elbow اور پورا کا پورا جو فورام ہے وہ pillow پہ supported ہونا چاہیے آپ اپنے کلائی کو اوپر اور ڈیچے ہی لائیں گے تین direction میں ہی excise کری جاتی ہے اس سے wrist کی muscles strong ہوتی ہیں کوئی بھی exercise جب بھی آپ plan کر رہے ہیں سب سے پہلے دھیان یہ رکھیے گا اگر patient osteoporotic ہے تو یہ ساری کی ساری exercises آپ کو ایک physical therapist کی دیکھ ریکھ میں ہی کر لی ہے اس کے علاوہ بہت ضروری ہے یہ جاننا physical therapist کے لیے کہ آپ کے شریر میں fracture ہونے کا risk کتنا ہے اس کے لئے bone densitometry test کر آیا جاتا ہے اگر آپ کا spine یا hip joint اس لیول میں آ رہا ہے کہ آپ کا bone weak ہے ہاں osteoporotic ہے تو یہ ساری exercises آپ کو precaution کے ساتھ کرنی ہے موسیقی 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 موسیقی